بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالکریم چہدری پروگرام پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بہت خصوصی بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کرونا وائرس سے جس طرح کے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اس کے بڑھتے ہوئے حالات جو ہیں وہ دنیا پریشانی میں مبتلا ہو رہی ہے اس طرح علی پر چٹھا میں بھی کافی کیسز جو ہیں وہ مجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبی ابن چٹھل صاحب مجود ہیں جو کہ کسی تعرف کے متاج نہیں ان سے آج کرونا کے والے سے بات کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں اس وبا کے بارے میں کیا کہیں گے اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے اور یہ پوری دنیا کس طرح متاثر ہو رہی ہے ہمارا شہر کیسے بچا سکتا ہے ہم ان سے گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے سار بھی بتائیں کہ جو کرونا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہمیں اضافہ کریں کہ کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو بہت شکریہ کریم چوزی صاحب آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اس پروگرام میں کیونکہ یہ پیغام ہے تو ہم بینگ میڈیکل فیلڈ کے اندر ہمارا سب سے بڑی چیز ہی پیغام ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویرنیس دے سکیں وہ چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہو جہاں تک کرونا کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے کرونا کو ماننا چاہیے کہ یہ اس کی وجہ سے کافی لوگ ہمارے انفیکٹ ہو چکے ہیں اور انفیکٹیوٹی کی وجہ سے کافی لوگ اس میں اپنی جان بھی گما چکے ہیں وجہ صرف یہی تھی کہ ہم اس کو ایک بیماری کو بیماری بنا کے اسے سمجھ نہیں سکے اور اس حساب سے اس کا علاج بھی وقتی طور پر فوری نہیں ہو سکا کرونا کی وجہ سے جو خاص طور پر ایک جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا پرابلم جو انسا ہوتا ہے وہ اس میں اس کو تیز بخار اس کے بعد خانسی کی خوشکھانسی کی علامتیں زکام کی علامتیں اس کے ساتھ اس کو پیچش یا جسم میں شدید درد کی علامت ہو سکتی ہے الٹی کی علامت ہو سکتی ہے ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو ہم فوری مریض کو اس کو کرونا کی بیس پر سسپیکٹ کر کے اس کو ٹیٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے خاص جو چیز اس میں ضروری ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں جو ایک مریض کو اگر شوگر کی بیماری ہے تو اسے اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے اگر لا علم ہے تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشن پچیدگیاں چلا سکتی ہے مطلب گردے فیل ہونا دل کا فیل ہونا اس کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں جسم کے اندر لہٰذا کرونا کو اگر ہم فوری وقتی تو فوری اس کو پکڑ لیں گے ایسی بیماری کو الحمدللہ ہم نے اس چیز کو منیج کی ہے ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے پیرنٹس کو اپنے بزرگوں کو منیج کی ہے تو ہم اس کو سمجھ دیں گے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ خدا نہ آستہ کہ یہ اس میں سو پرسنٹ ڈیتھ ریٹ لیکن جو ٹین پرسنٹ ڈیتھ ریٹ آ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کمپلیکیشنز پر چیدہ جو مریض جن کے آلریڈی باڈی کا ایمیون سسٹم کہہ سکتے ہیں آپ قوت مدافت کام ہے یا پھر وہ کسی نہ کسی وجہ سے کیرلیس نیس کشکار ہوئے سار ایک اور سوال آپ کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کرونا کے حوالے سے تو آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے کہ میں علیپور لیول پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علیپور لیول پر کتنے کیسز ہیں اور کیا صورتحال ہے کیونکہ پوری دنیا تو اس سے بتاثر ہو چکی ہے اور پاکستان میں یہ تقریبا جو وائرس کی بڑھتی ہوئی شرائف اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اموات بھی اضافہ ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی جیسے کہ علیپور کے حوالے سے علیپور کے حوالے سے اسپیشلی کیونکہ میں میں کنسرنڈ ہو اپنے علاقے کی ہیلتھ کے حوالے سے میں اس چیز کا رسپونسیول ہوں کہ میں جتنا گورنمنٹ لیول پر اپنے لوگوں کو اویرنیس ہیاں اس چیز سے بچا سکتا ہوں ایسی وبا کے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سے دوسرے گھر میں ٹرانسور ہوگی اس حوالے سے علیپور چٹھا میں الحمدللہ ہم تحصیل وزیر آباد یا دسٹرک گجرمالا میں صرف میں ان چارج تھا جس نے فروری میں جبکہ ہمیں ابھی کرونا کے بارے میں پوری دنیا میں چائنہ میں یہ چل رہا تھا لیکن ہم نے فروری میں علیپور میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا جس میں مختلف شعبہ فکر کے لوگوں کو بلا کے اور سکول اور کالوجز اور مساجد کے لیول پہ ہم نے اس کی اویرنس چارٹ کروائی تھی کہ اس میں صفائی سترائی کا کس طرح خیال رکھ کے ہم بچا جا سکتا ہے جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک دوبارہ واپس آتے ہیں ڈاکسٹا کے ساتھ مزید گفتو ہوتی ہے شازر ماربل علیپور چٹھا نام ہی اعتماد ہے ٹویرہ، پٹی فلاور، زیبرا، سنی گری، بادل، جنگل گری، چائنہ برونہ، زیارت وائٹ، انڈین گرین، ریڈ بلیک، گری نائٹ اور تمام پتھر کی ورائٹی گجرہ والا کے ریٹس پر دستیاب ہے چیف اگزیکٹیو میاں محمد فاروق، فون نمبر 055-633-2071 0300-744-6001 ایڈریس، مین گجرہ والا روڈ، علیپور چٹھا ملکم ٹو دا بریک ہم دوبارہ ناظرین ہو گئے آپ کے پاس اور ہمارے ساتھ دکٹر نبیہ میں چٹھا سا موجود ہیں ہم اسی لیول پر جو گفتو کا سٹارٹ کیا تھا اسی پر آرہے ہیں کہ کرونا ویرس کے مطلق یہ دکس اب سے پوچھیں گے کہ کرونا ویرس جو کافی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اب کیا کہیں گے اس پر لوگوں کے کیا کرنا چاہیے اس کے مطلق جو دیکھیں جی جیسے کہ پہلے بتایا کہ سب سے زیادہ کچھ چیزوں کو بابا پھیلانے سے روکنے کے لیے سب سے ضروری چیزیں جو ہوتی ہے اس کی احتیاطی تدویر ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ بیمار ہیں ان کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے تاکہ اپنے گھروں میں جب وہ ایک ٹائم پریوڈ اپنا چودہ دن کا پورا کر لیتے ہیں یا ان کو بخار جب تیز ہے یا اس کے خانسی لگی ہے یا زکام لگے تاکہ جب ان کا ہاتھ ملایا جا رہا ہے یا کسی کے سامنے وہ خانسی کرتے ہیں تو اس کے جراسیم فوری کرونا کے آپ کے ریسپریٹری جو سانس کے ذریعے ناک یا موں کے ذریعے وہ زیادہ پھیلتے ہیں ادروائز کیونکہ جب آپ احتیاط نہیں کرتے ان احتیاط کے باوجود کہ آپ کو جسم کے اندر آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو زکام لگا ہے یا خانسی لگی ہوئی ہے یا آپ کو پیچش یا ایسی کوئی علامت جس میں جسم میں شدید درد ہو رہا ہے اور بچینی ہے جسم میں تو ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو آپ اپنے گھر والوں سے ہی اس بیماری کو پھیلانا شروع کرتے ہیں اب ایک گھر کے اندر ایک فرد سے اگر چار لوگ انفیکٹیڈ ہوئے ہیں وہ چار لوگ اگر پرہیز نہیں کریں گے اگر ان میں علامات نہیں بھی ہیں تو وہ کسی ایسے لوگ کو مل رہے ہیں جس کا پتہ ہے کہ اس کی قوت مدافتی بیچارہ بیمار ہے یہ بزورگ ہے اس کو گردوں کا عرض ہے یا پھر اس سے علاوہ انہیں کوئی دل کا یا پھر پہلے شگر کا کوئی مسئلہ ہے جس میں قوت مدافت ان بیماریوں میں جس میں کم ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ بہت زیادہ ایک کمپلیکیشن پچیدہ اور آلٹی میٹلی اس میں نقصان اس کی جان لیوہ پر حصابت ہو سکتا ہے جی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر نبیہ میں چٹھر صاحب کی کرونا وائرس کے مطلق گفتگو سنی اور بہت قیمتی الفاظ جو کہ میرے اور آپ کے سب کے کام آسکتے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے اس سے بچنے کے لیے تمام طرح جو تداوید ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے ہم ہی بھی چاہیے اس پر عمل کریں اللہ آپ کا اور میرا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ نیکس پرورگرام میں ملاقہ اترین خدا حافظ